بسم اللہ الرحمن الرحیم مجووزہ انتخابی جو ایکٹ تھا دوہزار سترہ وہ ابھی تک پاس نہیں ہو سکا اس کے علاوہ بہت سارے اور کام تھے جو کرنے تھے الیکشن کمیشن کے لیے تاکہ وہ یہ میک شور کر سکے کہ اگلا الیکشن بداؤٹ اینی دھاندلی ہو لیکن ایسا اب تک ہوا یا نہیں ہوا ایسا والے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعروف کرماؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں راو خالد صاحب ایڈیٹر روز نامہ 92 نیوز بہت شکریہ راو صاحب اپنے جوائن کیا سوہل اقبال بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اینلیسٹ ہیں بہت شکریہ سوہل صاحب اپنے جوائن کیا سوہل صاحب سٹارٹنگ فرم یو یہ تاخیر کی ہو رہی ہے یعنی ظاہر سی بات ہے عملے کی جو ٹریننگ ہوگی اس کے بعد اس کی بھی ضرورت ہوگی اب الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے ٹریننگ پوسیبل نہیں ہے اس ایکٹ کے پاس ہونے سے پہلے تو پھر ہوگا کیا عدیت انیقہ دیکھیں دو ہزار تیرہ کے الیکشن کے بعد جو صورتحال سامنی آئی تھی پہلے مرد پیسہ ہوا تھا کہ حکمران جماعت سمیت اپوزیشن تمام جماعتیں یہ کہہ رہی تھی کہ اس الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی ہے کسی نے کہا کہ یہ آرو کا الیکشن ہے کسی نے کہا کہ بے ضابط گئے ہوئی ہیں پولک جنٹس کے پر بہت سے بہت بڑی دھاندلیوں کے الزامات سامنے آئے جو انتخابات کے نتیجے میں جو ووڈ کاسٹ ہوئے جو ان کے تھیلے تھے ان کے کہہ سیلیں ٹوٹ گئے بہت سے الزامات آئے دوئے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر بات چیت شروع ہوئی کہ ہاں جی انتخابی صلحات ہونے چاہیے اسی دھاندلی کی وجہ سے پھر ہم نے دیکھا کہ وہ چار حلقوں کا معاملہ سامنے آیا دھرنا ہوا سپریم کور تک بات گئی حکمران جماعت بھی کہتی رہی ہمیشہ کہ ہنجی انتخابی صلحات کی ضرورت ہے ہم انتخابی صلحات کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے بھی جب پیپس پارٹی کی حکومتی دوہزار تیرہ سے قبل اس وقت بھی یہ بات بہت زیادہ اس بات کے اوپر ظہر دیا گیا تھا کہ انتخابی صلحات کی اشد ضرورت ہے الٹی میٹریک ڈیڑھ سال قبل اس کے اوپر کام شروع کیا گیا انتخابی صلحات کے اوپر ایک کمیٹی بھی قائم ہوئی اور پھر پارلیمنٹ کے اندر اجلاسوں کا سلسلہ شروع ہوا وہ اس طرح سے سلسلہ شروع ہوا جو کہ ابھی تک وہ سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا لیکن الیکشن کمیشن اف پاکستان کے پاس اب مزید وقت نہیں ہے یہی وجہ کہ الیکشن کمیشن اف پاکستان نے سپیکر قومی اسمبلی اور اس کے ساتھ ساتھ وزارت قانون سے رابطہ کیا ہے کہ وقت بہت کم رہا گیا ہے جو مجوزہ الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ ہے اس کو آپ کب منظور کریں گے چونکہ جب تک وہ منظور نہیں ہوگا اس وقت تک الیکشن کمیشن جو اپنے عملے کی آئندہ انتخابات کے لیے جو تقریباً سات لاکھ عملہ ہے اس کی انہوں نے ٹریننگ کا سلسلہ شروع کرنے وہ ٹریننگ شروع نہیں ہو سکتی الیکشن کمیشن کے حکام کا کہنے کہ اگر ہم موجودہ قوانین کے مطابق اگر ہم ٹریننگ کا آغاز کر دیتے ہیں جو جو نیا مجوزہ قوانین ہے اس میں بہت سے قانون میں تبدیلی ہو جانی ہے تو اس کے بعد ہمیں نئے سریعے سے ٹریننگ کرنا پڑے گی جو کہ اس وقت ممکن نہیں ہوگی اس کے بعد یہ بھی ایسا بھی نہیں ہے کہ حکمران جماعت سمیت اپوزیشن جماعتیں جس طریقے سے جو مجوزہ الیکشن ایکٹ کا جو مسعودہ ہے اس کو جس سٹیج پر لے جا چکی ہیں اب ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کہ ہم یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ نہیں اب اصلاحات نہیں ہوں گی اور پرانے قانون کے تحت الیکشن ہوں گا ایسا بھی نہیں ہے تو پھر ایک یہ آپشن رہ جاتا ہے کہ آپ اس کو جلد جلد نمٹائیں تاکہ اس کے مطابق ٹریننگ کا آغاز ہو سکے اور جو ٹریننگ شروع ہونی ہے سات لاکھ کم لے کہ اسے کم سے کم چھ ماہ کا عرصہ لگے گا اس کے ساتھ الیکشن کمیشن ہے اور بہت اقدامات کرنے ہیں لیکن دوسری جانب سارا اس کا کام کی سپیڈ کے ساتھ ہونے جو نئے قانون کی منظوری سے متعلق وہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے مسلم لیکن نون کے اوپر اور مسلم لیکن نون کا ہم دیکھتے ہیں ان کا سارا فوکس جو اس وقت دیکھتے ہیں کہ وہ جو پنامہ کی تحقیقات ہو رہی ہیں جی ایٹی اور اس کے اوپر فوکس ہوا ہوا ہے اور پہلے بجٹ کا سیشن چلتا رہا وہاں پر بھی اتنی کچھ زیادہ ان کی وہاں پر دلچسپی نہیں تھی اپوزیشن نے واقع اٹ کیا اور فنانس بل تو منظور ہو چکا ہے لیکن اب عید کے بعد دیکھنا یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے جو ریمائنڈر دیا ہے پہلے بھی اگہا کیا تھا سپیکر قومی اسمبلی کو مسلم لیکنون کس طریقے سے سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے کو آگے لے کے چلتی ہے چونکہ الیکشن کمیشن کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے اور عید کے بعد ہم یہ دیکھیں گے جی ایٹی کی جو تحقیقات ہیں وہ بھی تقریبا مکمل ہو چکی ہوں گی سپریم کورٹ کی جانب میں اپنی رپورٹ جمع کرا دیں گے فیصلہ بھی متوقع ہوگا جولائی کے آخر میں یا اگست کے شروع میں تو سیاستی محول اور زیادہ گرم ہو جائے گا تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ حکمران جماعت اس کے پر فوکس نہیں دیر پا رہی ترحیق انصاف اور پپس پارٹی سمیتہ پوزشن جماعتوں کو مل کے حکومت کی توجہ مفضول کروانی چاہیے کہ ہاؤس سے پارلیمنٹ ہاؤس سے باہر تو جو گہما گہمی ہے وہ جاری رہے گی لیکن جو آئندہ انتخاب انتخابات سے متعلق عوام سے قوم سے وعدہ کیا گیا ہے انتخابات کو شفاف طریقے سے بہتر شفافیت لانے کی کوشش کی جائے گی اس کوشش کے لیے لازم ہے کہ ہر صورت آئندہ جولائی کے اندر جو انتخابی صلاحات کا جو جوزہ ایکٹ ہے وہ ہر صورت منظور ہو جائے اگر جولائی میں بھی چلیے انڈ آف جولائی تک بھی راو صاحب اس کو لے جاتے تو اس کے باوجود بھی اس سال کے ختم ہونے میں ظاہرہ ساتوہ مہینہ ختم ہو جائے گا تو پھر پانچ مہینے رہ جائیں گے یعنی اگلے سال کے بھی ایک مہینہ لینا پڑے گا چھ ماہ کی ٹریننگ کے حساب سے اگر بات کی جائے ایک طرف وہ اور دوسری طرف سینسس کا بھی بولا گیا تھا کہ پہلے کرا لے پچھلے سال کرا لے ایک سال لگے گا اس کا ریزلٹ انکوپریٹ کرتے ہوئے الیکشن کے اندر وہ بھی ایک سال پہلے نہیں کرایا گیا یہ کیا چاہ رہی ہے یعنی الیکشن کے اندر پھر وہی سوالات اٹھے ہیں جو پچھلے الیکشن میں اٹھے تھے یہ ایک تو پہلا الیکشن نہیں تھا دوزار تیرہ کا جس میں یہ سارا کچھ ہوا ہر الیکشن میں یہی کچھ ہوتا رہا ہے تقریبا کسی نہ کسی لیول پہ اس میں دھاندلی ہوتی رہی نائنٹی سیون کا اگر خاص طور پر ذکر کیا جائے تو اس میں دوزار تیرہ اور اس کی بڑی سیمیلیریٹی ہے کہ ایک ہی وقت میں ایم این اے اور ایم پی اے دونوں صوبائی اور قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے تھے اس میں قومی اسمبلی کے ووٹس اور صوبائی اسمبلی کے ووٹس ایک پولنگ سٹیشن پہ ان میں بہت زیادہ ڈیفرنس آ رہا تھا کئی جگہ پہ پورے اگر آپ کیلکولیٹ کریں دو ہارے ہوئے ایم این ایز نے جو ہار گئے تھے کینیڈیٹس انہوں نے پیٹیشن دائر کرنے کی بھی کوشش کی تھی کہ قومی اسمبلی پہ تیززار ووٹس زیادہ پڑے ہوئے تھے صوبائی اسمبلی پہ تیززار ووٹس کم پڑے ہوئے تھے تو وہ اس قسم کی بڑے بلیٹنٹ قسم کی دھاندلیاں جس کو وہ پیر پگارہ مرہوم نے سی تھرو الیکشن کہا تھا شفاف کی بجائے تو یہ ہوتا رہا ہے یہ سوٹ بھی کرتا ہے ان کو یہ جتنے یہ جو الیکٹیبلز کی مومنٹ ہم دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی الیکٹیبلز کو کیوں لیتے ہیں وہ تجربہ کار لوگ ہیں وہ انتخابی عمل کو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کس طرح منپلیٹ کیا جا سکتا ہے اور جو اس وقت موجود سسٹم میں اسی کو منپلیٹ کیا جا سکتا ہے اس لیے یہ اتنے عرصے سے یہ سب سے زیادہ سنسیر سمجھی جاتی ہے اس معاملے میں لیکن اس میں بھی وہی لوگ ہیں لیکن وہ بھی تو الیکٹیبلز لے رہے ہیں اب زلدہ صاحب شکابان صاحب کو دیکھئے اس سے پہلے بھی ان کے پاس الیکٹیبلز یہ ہیں اب شاہ محمود گوجی صاحب کو پتا ہے کہ الیکشن کس طرح لڑا جاتا ہے اور کون سے الیکشن میں ان کو زیادہ سہولت رہتی ہے تو اس میں پھر عملہ جو ہوتا ہے وہ سکولوں کے ٹیچر ہوتے ہیں ایڈ ماسٹرز ہوتے ہیں پرائیم سکولوں سے لے کے ہائی سکولوں تک یا لوکل جو وہاں پہ مختلف ادارے ہیں چھوٹے موٹے کمیٹی کے ادارے ہیں ان کے لوگ ہوتے ہیں تحصیل کے افسر ہوتے ہیں وہ سارے ان کے انفلوینس میں ہوتے ہیں جو بھی وہاں پہ انفلوینشل کینیڈیٹ ہے یا تگڑا آدمی ہے اس کے انفلوینس میں ہوتے ہیں تو اس کے لیے منپولیٹ کرنا سو پولنگ سٹیشنز پہ اگر وہ دس دس ووٹ ایکسنا ڈلوالے تو کہلے کہ ہزار دس ہزار ووٹ تقریباً اوپر نیچے ہو جاتے ہیں اسنا کر کے ان کے تو وہ ان کو پتہ ہے کہ اس کو زیادہ ایزی ہے منیج کرنا اس لیے یہ اچھے سسٹم کی طرف اور بائیو میٹرکس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ تو اس کی طرف تو بالکل نہیں آنے دیں گے کیونکہ اس میں تو پھر بہت ہی کم ہو جاتی ہے گنجائے شہرہ پھیری کی ساری دوسرا عملے کی ٹریننگ کی بات ہے عملے کی ٹریننگ بہت ضروری ہے عملہ آپ ان کو سپیر کیسے کریں گے چھے مہینے کی ٹریننگ بھی ہے یہ بھی ایک بڑا ڈیفیکلٹ برال ہے اس کا اس کو آپ سپیر کیسے کریں گے چھے مہینے کے لیے جو سرکاری لوگ کام کر رہے ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے کس قسم کا سسٹم بنائیں گے کہ وہ پروپرلی اس کو ٹرین کیا جا سکے تو یہ بڑی اپھل ٹاسک ہے اور بھٹی صاحب کی بار ٹھیک ہے صورتحال ایسی نظر آ رہی ہے کہ جیسے ہم ارلی الیکشنز کی طرف جانے والے ہیں تو اس صورتحال میں تو اور ارجنسی چاہیے اور جلدی سے جلدی لیجسلیشن ہے یا جو بھی الیکشن کمیشن اپنے طور پر تو سٹیپس لے جو اس نے کرنے پیرا سب ارجنسی تو پھر اپوزیشن کو چاہیے نا حکومت کو بھی چاہیے کیا ارجنسی یعنی حکومت تو کیا یہ نہیں چاہیے کی کہ پچھلے طریقے سے پچھلے طریقے سے حکومت تو چاہیے کی کانسیشن امیڈمنٹ کر کے اپنے ہوں حکومت کے مطلب دس سال کر لے ان کو تو کوئی ارجنسی نہیں ہے وہ تو پرنامہ پہ ارجنسی کے جلدی جلدی یہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو تاکہ ہم پھر اگلے پروجیکس جو ہیں ارموں خرموں کے وہ شروع کر سکیں اور انیس میں بہت سیریس اسیشو ہے جہاں پہ لوگوں کی اپنینین اور ایک صحیح طریقے سے آپ کو لوگوں کی اپنینین ملے نہ کہ منپلیٹ کر کے اور اس لیے بھی اس کی جلد جلد اس قانون کی پاس ہونے کی اشد ضرورت ہے اس لیے کہ اگست کے اندر ایکسپیکٹیڈ ہے کہ اس وقت تک جو مردم شماری کی نتائج ہے وہ کمپائل ہو کے اناؤنس ہو چکے ہوں گے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن اور پاکستان کو نئی ہلکا بندیاں کرنی ہوں گی آئین کی شک کے مطابق آئینی ضرورت ہے تو اس وقت ان کی وہ مصروفیت بھی ہوگی لہٰذا اس سے پہلے جلائی میں ضروری ہے کہ یہ نیا قانون پاس ہو جائے اور اس کے ایکارڈنگ لیے الیکشن کمیشن اور پاکستان اپنے شیڈول کے مطابق کچھ انہوں نے نئی پرمنٹ ہائرنگ بھی کرنی ہے یہ نہیں کہ جس طرح پہلے آروس کو ہائر کیا جاتا تھا وہ ان کی اس دفعہ پلین ہے کہ کچھ سٹاف کو 30 سے 40% اس کو پرمنٹ ہائر کیا جائے تو وہ کام جلائی کے اندر ہو جائے تو بہت بہتر ہے ادرائیز بہت سے مشکلات پیدا ہوں گی چلیے مشکلات پیدا ہونے کی بات کریں تو اگلے ٹاپی کی طرف بڑھتے ہیں کچھ مشکلات کچھ ریلیشنشپس میں آئی ہوئی ہیں وفاق اور سندھ کے اکثر اوقات تناہو پایا جاتے ہیں کسی نہ کسی مسئلے پر ٹیبو رینجرز کا معاملہ ہو یا نوری آباد پاور پلانٹ کا معاملہ ہو لیکن اب فانڈز کے منتقل ہونے کے معاملے کے اوپر سندھ اور وفاق آمنے سامنے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں وزارت منصوبہ بندی نے فانڈز منتقل کر دی ہیں سویل صاحب کس چیز کے کیے کدھر کیے اور سندھ کیوں اتنا غصے میں انیکہ یہ جب میں لیٹر پڑھا تھا وزارت پلاننگ کا تو میں لیے بڑا حیران کن تھا سندھ مراد علی شاہ صاحب کے ہوتے ہوئے ان کے صوبے کے چار ارب اسی کروڑ پی کے جو فانڈز تھے وفاقی حکومت نے اپنی مرضی سے دوسرے صوبوں کو منتقل کر دی ہیں اور سندھ حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے پہلے تو کچھ فانڈز جو دوسرے منصوبوں کو منتقل کیے جاتے ہیں بڑی خموشی سے کیے جاتے ہیں اس معاملے کے اندر انہوں نے بزابطہ سمری مو ہوئی وزارت پانی بجلی کی جانب سے اور اس کے بعد جو رائٹ بینک آٹ فال ڈرین کا منصوب پروجیکٹ تھا اس کے لیے روہ مالی سال کے اندر چار ارب اسی کروڑ پہ اس کے لیے مختص سے وزارت پلیننگ نے وہ رقم دیگر منصوبوں کو خیبر پکتونخواہ اور پنجاب اور بلوشتان کے پروجیکٹس کے لیے منتقل کر دی ہے اور اس کی سی سی اس لیٹر کی سی سی اس کو کیا گیا ہے سندھ گورنمنٹ کو بھی کہ آپ بھی دیکھ لیجیے یہ مت کہیے گے یہ منصوبہ انتہائی خصوصی اہمیت کا حمل ہے نہ صرف سندھ کے لیے بلکہ منچر جھیل کے لیے بھی سپریم کورٹ پاکستان نے سو موٹو نوٹس بھی لیا تھا چونکہ جو بارشیہ ہوتی ہیں سلابی پانی آتا ہے جو بلوشتان کا اور سندھ کے کچھ ازلاع کا جو ویسٹ وارٹر ہوتا ہے وہ مختلف سندھ کی علاقوں کو متاثر کرتا ہوا منچر جھیل تک پہنچتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر اب یہ حیات بھی متاثر ہو رہے تھے اور منچر جھیل سے کچھ لوگ سندھ کے لوگ پینے کا پانی کے طور پر اس کا پانی استعمال کرتے ہیں ان کے لیے بہت سے بیماریوں کا باعث بن رہے تھے جس کی وجہ سے رائیڈ بینک رو بی ڈی ون پروجیکٹ انیس سو چرانوے میں شروع کیا گیا تھا تاکہ یہ جو اس طرح کا پانی آتا ہے اس کو ہم ایک پروپر رینجل سسٹم کے تحت سمندر تک لے کے جائیں سندھ گورنمنٹ اس پہ توجہ نہ دی پھر پرویز مشرف کا جب دور حکومت آیا دو ہزار تین کے اندر دوبارہ سے ان منصوبوں کے فیزیبیلیٹی مکمل کر کے ان کو شروع کیا گیا اور اکسٹھ ہر روٹ پیسے ان منصوبوں نے مکمل ہونا تھا دو ہزار نو تک اس کے بعد دو تین مرتبہ ان کی ٹائم لائن ہے اس کے ایکسٹینشن کی گئی لیکن اب ان کی حتمی ڈیڈ لائن دو ہزار انیس ہے لیکن روہ سال کے لیے جو کام ہونا تھا وہ ایک پائی اس کے لیے جاری نہیں ہوا اور کام نہیں ہوا یعنی پھر اکسٹینشن ہوگی اکسٹینشن بھی ہوگی اور اس کے بعد اب جو روہ مالی سال میں پانچ ارب روی مادیت کا کام ہونا تھا وہ کام ہی اس کا مطلب نہیں ہو سکا تھا دو ہزار انیس اندر بھی یہ منصوبہ مکمل ہوتا دکھائی نہیں دیتا متاثر اس سے کون ہو رہا ہے سندھ ہو رہا ہے بلوچستان کے کچھ ازلاع متاثر ہو رہے ہیں دو ازلاع اور اس کے بعد باقی سارے سندھ کے ازلاع متاثر ہو رہے ہیں مسئلہ کیا پیش آیا تھا مسئلہ یہ پیش آیا تھا کہ یہ تیہ پایا تھا کہ اس منصوبے کے اندر جو اکسٹرہ ارب اس کی لاغت ہے چودہ ارب پر سندھ حکومت اس میں ایڈ کرے گی اور باقی رقم وفاقی حکومت شامل کرے گی یہ پورا پر تیہ پایا تھا اب سندھ کہتا ہے کہ ہم یہ رقم دینے کو تیار نہیں ہیں دوسرا ماجرہ اس کے اندر مسئلہ کیا سندھ حکومت کیوں نہیں سنجید کی چوکر رہی یہ منصوبہ ایکزیچیوٹ کر رہے ہیں وابدہ وابدہ اپنے طریقے سے کام کرتا ہے اس نے اپنے سارے ہائرنگ کونٹریکٹر ہائر کرنے اپنا کام کرنے اب سندھ گورنمنٹ کو بڑی تکلیف ہے کچھ ان کے لوگوں کو یہ اربوں روپے کا پروجیکٹ ہے یہ تو ساٹھ حرب ہمیں ملے ہم خود اس منصوبے کو چلائیں گے جیسے بھی چلائیں جیسے بھی چلائیں ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بھارت کے ساتھ ابھی تنیازات کو حل کرنے کے لیے ہمارا ادارہ قائم ہے انڈس وارٹر کمیشنر اس ادارے کی جو اتنے اہم نویت کے معاملات کو ڈیل کرتا ہے بھارت کے ساتھ اس کی ٹیکنیکل کپیسٹی بیڈلنگ کے لیے پچاس ملین روپے مختص کیا گیا تھے روہ مالی سال کے لیے اس میں سے بھی ایک روپے جاری نہیں کیا گیا اور وزارت پانی و بجلی کی آفرین ہیں انہوں نے یہ پیسے بھی لیٹر لکھا سمری بجوائی وزارت پلیننگ کو اور انہوں نے اس شعبے کے لیے اس محکمے کی ٹیکنیکل کپیسٹی بیڈلنگ کے لیے کہ بھارت کے ساتھ بہتر طریقے سے معاملات کو ٹیک اپ کر سکے جو ہمارے ابھی تنازات ہیں وہ پچاس ملین روپے بھی ایک اور منصوبے کو منتقل کر دیئے ہیں اور وہ ادارہ جو لاہور تندف سران پر مشتمل ہے جب بھارت کچھ کام کر لیتا ہے اس کے بعد ان کو پتا چلتا ہے ان کی ٹیکنیکل کپیسٹی بیڈلنگ کی اوپر پانچ کروڑ پا کی رقم تھی ہم نے وہ نہیں بخشی اور اس کو منتقل کر دی گیا نہ انہوں نے بات کی ہے نہ وزارت پلیننگ نے اوبجیکشن کیا کہ یہ ضروری ہے صرف اسی محکمے کے اوپر اس محکمے کو اسی مقصد کے لیے پیسے جاری ہونے چاہیے تھے چھیک ہے ذرا پہلے سندھ کی طرف آتے ہیں وہ نوری آباد والا معاملہ ہوا تھا راہو صاحب تو بہت چیخو پکار کی آوازیں آنے لگی تھی سندھ اسیمبلی کی طرف سے وزیرہ اللہ سندھ صاحب مراد علی شاہ صاحب بہت غصہ تھے برہم تھے کہتے کہ ہم جی آفیسز کے اندر جا کر توڑ پور کریں گے یا دھوا بولیں گے اس سے پہلے جب رینجرز کا معاملہ آتا تھا اس کے اوپر سرابہ احتجاج نظر آتے تھے لیکن جب سندھ کے عوام کا معاملہ آیا تو اس کے اوپر بولنے کو تیار نہیں ہے کیوں یہ تو ایک نورمل ہم نے دیکھا ہے رویہ ہے عمومی رویہ حکومتوں گا کہ جہاں پہ عوام کی بات آتی ہے وہاں پہ ان کے موہ پہ تالے پڑے جاتے ہیں اور جہاں پہ ان کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے وہاں پہ وہ ایسی چیخوں پکار مچاتے ہیں وہ آسرززاری صاحب کا مشہور زمانہ بیان اینٹ سے اینٹ بجا دیں گا اور پھر بھاگ گئے تھے اس کے بعد تو اس پہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ذاتی کسی مفاد پر ذکھ پڑتی ہے تو پھر نتائج کی پرواہ کیے وغیر کسی کو بھی دھمکی لگا دیتے ہیں اور کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہو جاتے ہیں لیکن جب لوگوں کی بات آتی ہے لوگوں کی فلاہ کی بات آتی ہے جس سے لوگوں کی بہتری ہو سکتی ہے وہاں جو لائف ہے منچس جھیل میں جو پرندے آتے ہیں جو باقی وہاں پہ فشریز وغیرہ کا ہے سارا انظام اس کا نقصان ہو جائے بھلے کیا ان کو کیا فرق پڑتا ہے اس سے ان کے لئے تو باہر سے بھی مچھلی آجائے گی جنگہ آجائے گا اگر مغانا ہوگا تو تو یہ بنائی طور پر اس قسم کے جتنی بھی چیزیں ایک تو یہ فنڈ کی ایلوکیشن جو چینج ہوتی ہے یہ اس گورنمنٹ میں فیڈل گورنمنٹ میں خاص ہو بڑا پیٹرن ہم نے دیکھا ہے کہ ایلوکیشن کسی اور چیز کے لئے ہوئی ہوتی ہے اچانک جو شاہی حکم نامہ آتا ہے کہ جی فلاں پروجیکٹ کرنا ہے وہ پھر کبھی سی ڈی اے کے پیسے نکال ادھر یونیورسل سپورٹ فنڈ کے پیسے نکال وہاں سے نکال ادھر وہ نکال کے ادھر ڈال دیتے ہیں یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس کے لئے میرا خیال ہے سالوں سوچا گیا ہوگا کس طرح سے اس کو رکھا جائے اور اگر یہ منصوبہ مکمل کر لیا جاتا ہے دو ہزار دست کے اندر جو سلاب میں تباہی میں جائیتی سندھ کے اندر اگر یہ منصوبے مکمل ہو جائیں تو سندھ کے اندر سلاب کی تباہ کاریہ بھی ساٹھ سے ستر فیصد کم ہو جائیں اتنی اہمیت اس منصوبے کی بھٹی صاحب سلاب وزیراعظم ہاؤس اچیف میسٹر ہاؤس کو تو ہٹ نہیں کرتا سلاب تو عام لوگوں کے کچھے گھروں کو ہٹ کرتا ہے تو وہ تو وہاں پہ بند بھی دوسری طرف تڑھوا دیتے ہیں اگر ان کے گھر کوئی آ رہا ہو پکا گھر بھی آ رہا ہو تو وہ دوسرا بند تڑھوا دیتے ہیں تو یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت یہ یقین ہے منصوبہ اتنے اگر نائنٹی فور سے چلنا ہے کوئی انہوں کو پیچھے پلیننگ ہوگی اس کا پروپر سوچا گیا ہوگا کس طرح سے اس کو کرنا ہے اس کی ایگزیکشن انتہائی اہمیت کی حامل تھی کیونکہ اس سے بہت سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہونا تھا پھر سمندر میں پانی کا جو جانا ہے اٹسیلف وہ بہت بڑی سپورٹ ہے کہ لینڈ روئین آپ کی کام ہوتی ہے اگر آپ اپنے دریا سے بھی تو پانی چھوڑتے ہیں ایک خاص ٹین ملین کی اس ایک برحال ہوتا ہے آپ نے جو چھوڑنا ہوتا ہے تاکہ سمندر کے روئین نہ ہو اوپر نہ آئے سمندر کا پانی تو یہ بھی اس کے لئے ایک اور ہیلپ ثابت ہو جانا ہے منچر جیل کو لہذا سپورٹ ملنی تھی لوگوں کو اچھا جیل سے صاف پانی مل جاتا جتنے اس قسم کے منصوبیں ہیں اس کے لئے ایک تو آئینی قدغد ہے میرا خیال ہے قانونی بھی ہے کہ آپ جو اس کی ایکزیکشن کا ٹائم لیمٹ جب آپ کونٹیکٹ کرتے ہیں اس کے مطابق کرتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا یہ تریڈیشن ہے کہ ایک ٹھیکہ ہوتا ہے پڑا رہ جاتا ہے اس پہ آگے چلتا ہے اس کی کاسٹ بڑھتی جاتی ہے دوسرا نقصان جو اس سے ہوتا ہے کہ آپ جب ڈیلے کرتے تو دبل سے ٹرپل ہو جاتی ہے تو اس سے جو نقصان ہوتا ہے اس میں ٹھیکے دار اور افسران جتنے انوالو ہے ایک تو ٹائم پہ ایکزیکشن کرائی جائیں دوسرا ان کو سزا دی جائے جو بھی اس میں ملوث ہیں ٹھیکے دار اور افسران کے لیے یہ سزا ہو کہ اگر اس میں ڈیلے ہوئی اور جو ایکسٹر پیسے لگیں گے وہ آپ سے ہم ریکاور کریں چلیے ٹھیک ہے ریکاور کرنے کی بزرابات کرتے ہیں ہم لوگ نے حدف مقرر کیا تھا اگلے ٹاپک کے حالے سے ایک حدف اس چیز کا تھا کہ آئی ٹی کی انفرمیشن ٹکنالوجی کی کتنی مصنوعات ہم باہر بھیجیں گے یعنی سوفٹ ویرز ہو گئے اور بہت ساری چیزیں لیکن ہم بہت اف مکمل نہ کر سکے اس سے پہلے بھی ہم لوگ نے اپنے شو میں بات کی ہوئی ہے کہ آئی ٹی کے اوپر پاکستان کی سپنڈنگ ایزیا کے بہت سارے ممالک سے بہت پیچھے ہے اگر جی ڈی پی کے کمپیرزن میں اسے دیکھا جائے تو سوہل صاحب ایک ایسی فیلڈ جو سرویسز پروائیڈ کرتی ہے اور ابھی ہم لوگ نے بجٹ میں دیکھا کہ سرویسزز کا بہت بڑا سیکٹر ہے جو کہ ہمارے ملک کے اندر پایا جاتا ہے وہاں آپ کام نہیں کر رہے اس کی ایکسپورٹ کو آپ میٹ نہیں کر پا رہے ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا ویسے اتنا زیادہ ہے ٹریڈ کی بات کر لیں تو چلیے یہی سے پورا کر لی جائے انیکہ بنیادی طور کے اوپر یہ بہت بڑا اس کے اندر ایک لوپ ہول بھی ہے اور غفلت بھی ہے یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس کے ذریعے پاکستان اپنی تقدیر بدل سکتا ہے تقدیر سمار سکتا ہے تھوڑی سی اس کو توجہ دینے ایک ضرورت ہے کیونکہ پرائیویٹ شعبہ نے اس کے اندر کام کرنے آپ بھلے گورنمنٹ سیکٹر کچھ نہ کریں صرف ایک پولیسی اگر آپ ایک معقول پولیسی بنا دیں اور جو اس کے اندر ہرڈلز ہیں ان کو ریموو کر دیں تو ہمارا جو انحصار اس وقت سارا ہماری ٹیکسٹائل مسنوات کے ایکسپورٹ کے اوپر ہے کہ اس کی مسنوات کے ایکسپورٹ بڑھائیں تو ہم اپنے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کسی طرح سے کم کر سکتے ہیں اور بیلنس اور پیمنٹ بہتر ہو سکتی ہیں بے شمار ماہرین کی ایسی رپورٹس موجود ہیں کہ جو ہمارا آئی ٹی کا شعبہ ہے پاکستان کا اس کے اندر اتنا اور انٹرنیکسٹ مارکیٹ کے اندر جتنی ڈیمانڈ موجود ہے پاکستان اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دو ہزار پچیس تک جو ہماری اس وقت تک انیس ارب ڈالر ہم ٹیکسٹائل مسنوات کے ایکسپورٹس ہم کماتے ہیں دو ہزار پچیس کے اندر ہم اگر ہم اپنی پالیسی بہتر کر لیں تو دو ہزار پچیس کے اندر ہم ٹیکسٹائل مسنوات کے ایکسپورٹس سے آئی ٹی کے ایکسپورٹس اس سے آگے نکل جائیں گی تو بہت بڑا ریوینیو کا پاکستان کو فائدہ ہوگا لیکن اس سے پہلے گدشتہ سال جو پاکستان کے اندر جتنی کمپنیاں کام کر رہی تھی اور عالمی مارکیٹ کے اندر جتنا بزنس ڈیویلپ ہو رہا تھا اس کے پیشن نظر ایک ٹارگٹ سیٹ کیا گیا تھا کہ آئندہ روہ مالی سال کے دوران پاکستانی کمپنیاں پاکستان سوفٹ ایکسپورٹ جو کہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے اس کی سپورٹ کے ساتھ روہ مالی سال کے اندر پانچ ارب ڈالر کا ریوینیو کما سکتی ہیں لیکن اس کے باوجود روہ مالی سال کے دوران ہماری آئی ٹی کے ایکسپورٹ چھ سو پچاس ملین ڈالر تک رہی ہیں اس سے آگے نہیں بڑھ سکیں مسائل اس کے اندر بہت سے ہیں توجہ کو دینے کو تیار نہیں ہیں کراچی سب سے زیادہ اس کا حب ہے جو آئی ٹی ایکسپورٹ کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے وہاں پر جو اسوسیشن ہیں آئی ٹی کی آئی ٹی انڈسٹری کی ان کا کہنا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے کچھ ایسے اقدام کر رکھے ہیں جس کی وجہ سے کمپنیوں کو بہت مشکلات کا سامنا ہے پہلا وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے تیرہ فیصد اس کے اوپر ایکسپورٹ سرویسی سیل ٹیکس آئید کر رکھے جبکہ جب آپ نے آئی ٹی کے سنت کو آپ نے پرموٹ کرنا ہے تو نیشن سٹیج کے اوپر آپ کو اتنی بڑی شرح سے اس کے اوپر ٹیکس آئید نہیں کرنا چاہیے کہ ٹیکس فری ہونا چاہیے آپ کا قیمتی ذریعہ مبادلہ یہ لاسکتے ہیں دوسرا اس کے بات فیڈل گورنمنٹ کے طرف سے بے شمار کمپنیاں ایسے ہیں جنہیں چونکہ آپ نے جتنے آرڈرز حاصل کرنے آپ امریکہ یا یورپ سے آپ آرڈرز حاصل کرتے ہیں آئی ٹی کمپنیوں کو ویزے نہیں ملتے متدد مرتبہ انہوں نے لکھا کہ آپ جو ایسے آئی ٹی کمپنیاں ہیں وزارت داخلہ یا وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی مل کر ایک ایسا میکنزم تیہ کر دیں کہ آئی ٹی کمپنیوں کو جو ویزوں کی سہولت ہے وہ جتنے مشکلات ان کو سامنا کرنا پڑتی ہے وہ نہ کرنے پڑے ان کو جلد جلد ویزے مل سکیں وہ مسئلہ حل نہیں کیا گیا اس کے بعد جو پاکستان کو ایڈوانٹیج ملنا چاہیے وہ ایڈوانٹیج کون لیر آئی ٹی آئی ٹی انڈسٹری کے اندر ورڈ مارکیٹ کے اندر بھارت بھارت نے گزشتہ سال بھی اس نے پچاس رب ڈالر کی آئی ٹی پروڈکٹ کی ایکسپورٹ کو انشور کیا ہے اتنی بڑی مارکیٹ ہے اب پاکستان اس اپنے جتنی یہاں پر ایکسپورٹس موجود ہیں وہ کمپنیوں کی گروت اس تلحاظ سے نہ ہونے کے باعث اور حکومت کی جو ڈسکریجنگ پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے جو ہمارا ٹیلنٹ ہے وہ بیرونے ملک جا رہے ہیں وہی لوگ جو یہاں بیٹھ کے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا کمپنیوں کے ذرے مبادلہ کا باعث بن سکتے ہیں ان لوگوں کو باہر کی کمپنیوں نے سنگاپور کے اندر بینکاک کے اندر امریکہ کے اندر انہوں نے پاکستانیوں کے خدمات حاصل کر کے وہاں وہ جوب کر رہے ہیں اور ان کی ایکسپورٹس کے اوپر مختلف کمپنیاں ہیوی ریویو جنریٹ کر رہی ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہاں پر جو پالیسی کے اندر لو پولز ہیں ان کو دور کرے اور جو ٹیکسز کا مسئلہ ہے سپیشلی سنگ گورنمنٹ کی جانب سے اس کو بھی حل کرے تاکہ ہماری انڈسٹری اس طریقے سے ریویو جنریٹ کر سکے جب راو صاحب آپ نے کسی انڈسٹری کو بھوم دینا ہو چلانا ہو جب آپ نے اس کو انکریج کرنا ہو تو اتنا ہیوی ٹیکس پہلے تو یہ کیا یہ ڈسکرنج کرنے والی بات نہیں ہے کہ ایک ایسی چیز باہر جا رہی ہے جس کے اوپر اتنا کنٹرول نہیں کیا جا سکتا اس کے اوپر ٹیکس لگا کے کنٹرول کیا جائے دوسرا یہ کہ پاکستان میں پٹینشل ہے یہاں برین ڈرین ہو رہا ہے یہاں کا ایک ایسا نوجوان جو پڑا لکھاؤ وہ باہر جا رہا ہے اس سے پاکستان کو فیوچر میں اتنا لوس ہوگا یہ کیوں نہیں سمجھ رہے حکومت حکومت اگر سنجیدہ ہو تو سمجھے گی اس کو آپ اگر ہم نے پچھتے دنوں آپ کو یاد ہوں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آئی ٹی کا بجٹ الوکیشن جو ہے وہ اس میں جو فلپین سے بھارت سے بنگلہ دل بہت سارے موالک سے کم کم کر دی ہے کم تھی بھی اور کم کر بھی دی گئی ہے اس کی طرف بلکل توجہ نہیں دی جاری حالانکہ یہ اتنا ایمپورٹنٹ شعبہ ہے آپ نے یہاں سافٹوئر ٹیکنالوجی پارک بنایا لوگ اپنے ملکوں میں سلیکون ویلیز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے لیے کیونکہ فیوچر ہے ایک سنت فیوچر کی سنت ہے بنیادی طور پر جو تو ابھی تک ہو گیا ہو گیا اور جتنی ریپیڈلی اس میں چینجز آ رہی ہے جتنی دولپینٹ ہو رہی ہے انڈیویجن لیول پر بچے بیٹھ کے گھروں میں سافٹوئر بنا رہے ہیں اور انٹرنیشنلی اس کو سیل کر رہے ہیں اس میں جتنے انسینٹیو کی ضرورت ہے جتنی حکومت کی سپورٹ کی ضرورت ہے وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہی انسینٹیو تو دور کی بات حکومت کی دلچسپی نظر نہیں آ رہی اس شعبے میں تو آپ کیسے آپ ترقی کر سکے اپنے ملک کے اندر ہی آپ اس کو تھوڑا پروپرلی منیج کر لیں اگر اس کو کرنا شروع کر دیں اس کے بھی بہت سارے ایڈوانڈیج آپ کو بہت سی جگہ پیسے بچا سکتے ہیں جو ہیمن ریسورس آپ کو جہاں بچائیے ہوتا ہے وہاں پہ تھوڑا سا کم آپ کو ضرورت پڑے گی تو اس کی جتنے ایڈوانڈیجز ہو سکتے ہیں اس سب کو اگر مدے نظر رکھا جائے تو یہ کریمنل نیگلیجنس ہے حکومت کے پارٹ کے اوپر کہ ایسے سیکٹر کو اگنور کرنا جبکہ آپ کو پتہ ہے دنیا میں کیا رہا ہے بھارت کی مثال دے رہا ہے بھارت آج سے نہیں کر رہا ہے بھارت نائنٹی سے شروع کیا اب تو وہ بوم کر رہا ہے اس انڈسٹری میں اور دنیا بھر میں اس سے انفلوئنس بہت بڑھ رہا ہے پچاس ارب ڈالر کی جب آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو آپ کا کس قسم کا رلیشنشپ ڈویلپ ہوتا ہے انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ جن کو آپ دے رہے ہیں یا جو آپ کے ساتھ شیرنگ کر رہی ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ آپ کو کسی نہ کسی ہارڈ ویر کی صورت میں شیر کر رہی ہوں گی تو یہ انٹرنیشنل رلیشنشپ میں بھی آپ کو بہت زیادہ امپورنٹ کرتا ہے اور اب تو دوری ایک سادیات کا ہے جب آپ معاشی طور پر تگڑے نہیں ہوں گے اور اس تکنالوجی کا یوز نہیں کریں گے تو فائدہ کوئی نہیں اس کا چلیے اور فائدہ اٹھانے والے فائدہ نہیں اٹھا رہے آئیٹی منسٹری کو صرف سائیبر گرین بل بنانے کی بجائے آئیٹی کے فروغ پہ بھی دہان دینا چاہیے جو اتنا یہاں پٹینشل ہے اس کو یوٹیلائز کر کے ادھر بھی کوئی اس طرح کا سسٹم کیجئے کہ یہاں کے جو نوجوان آئیٹی پڑھ کر باہر آ رہے ہیں وہ بھی انیمپلوئیڈ نہ پھرتے رہے بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد شو کو کنٹینیو کریں گے ناجین کراچی ایک ایسا شہر جو کہ ہے تو کاؤزمو پولٹن جو کہ ہے تو ایسا شہر جو کہ تقریباً ستر فیصد اکانومی پاکستان کی اس میں کانٹریبیوٹ کرتا ہے لیکن یہ وہی شہر ہے جہاں پینے کا صاف پانی ملنا ایک نعمت سے کم نہیں ہے آسی وریج کا پانی اور پینے کا پانی مل رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آئے دن ہم کوئی نہ کوئی ایسی نئی بیماری کراچی کے اندر دیکھتے ہیں جو کہ پھیلتی چلی جاتی ہے اور یہ وبائی امراض جو ہیں کراچی میں بہت پائے جاتے ہیں راو صاحب مسئلہ یہ ہے کہ کسی کا دہان ہی نہیں کہ سی وریج کی پائٹس جو ہیں خراب ہیں یا ٹوٹے ہوئے اور پینے والے پانی سے مل رہے ہیں یہی لگتا ہے کہ یہ جو غریب آبادیاں کراچی کی خاص طور پر کراچی ویسے غریب آبادیاں پرڈکلرلی نہ تو سندھ کا حصہ ہیں نہ پاکستان کا حصہ ہیں اب یہ جو ایشو ہے اس میں اس میں اگر آپ دیکھیں آگرہ تاج کالونی نواباد میمن سوسائیٹی بغدادی بہار کالونی رنگی وڑا سنگولین موسیلین ہنگور آباد آگرہ تاج کالونی اتنی ساری آبادیاں ہیں یہ لاکھوں لوگ ہیں یہاں پہ وہاں پہ آپ کی سیوریج پائپ لائنز چھوک ہو چکی ہیں جو دوسرے پانی اول تو آتا نہیں پانی اگر وہ آتا ہے تو اس کے ساتھ یہ سیوریج کا پانی اس کے مکس ہو رہا ہے مکس ہونے کے بعد اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے پھر ہیپیٹائٹس کی جتنی وسیع پیمانے پہ پھیلی ہے پاکستان میں جیس طرح اس کا پھیلاؤ ہو رہا ہے تو وہ اسی اس کے ساتھ کی چیزوں کو اگر نہیں رکا جائے گا تو یہی کچھ ہوگا تو یہ پتہ جی سندھ حکومت یا کراچی کی مینسپلیٹی والے وہ کیا کر رہے ہیں سندھ حکومت کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر بار بار کوئی ایشو اٹھا کے دیکھ لیں جہاں عوام کی بات آتی ہے جہاں عوام کی بہتری کی بات آتی ہے تعلیم ہے صحت ہے پانی ہے بجلی ہے law and order ہے ان پہ کوئی توجہ دے نہیں سڑکے تک ٹوٹی ہوئی ہیں ان علاقوں کی وہاں پہ ظاہر ہے جہاں سیوریج کا پانی جب ابلنا شروع ہو جائے گا تو سڑکوں کو سلامت رہنا کی کوئی تک نہیں بنتی وہاں پہ وہ ایک اور پرابلم ہوتی ہے لوگ کے چلنے پھرنے کی علیدہ سے دکھت ہے وہاں پہ جانے آنے کی گاڑیاں تو بہت دور کی بات ہے پیدل چلنا وہاں پہ عذاب بنا ہوا ہے پھر اس کے اوپر کچھرا آپ کا کچھرا آپ کراچی سے نکال نہیں پا رہا ہے کچھرے کے امبار لگائے ہوئے وہاں پہ تو کس طرح سے یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ جو ایک بڑی جگہ کو ہینڈل کرنے کے لیے بڑے منصوبے کو ہینڈل کرنے کے لیے پیچھے اس کے پوری ایک پلیننگ ہونی چاہیے دو ڈھائی کروڑ کی آبادی ہو چکی ہے کراچی کی کوئی سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ اتنے بڑے شہر کی آبادی کو سہولیات کیسے دینی ہے اس کی آبادی کو منیج کیسے کرنا ہے اس کو اگر پانی دینا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اس کا اگر ویسٹ ڈسپوزل کا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے سیوریج کے سسٹم کتنا اگر ایفیکٹیو ہونا چاہیے کس قسم کی وہاں پہ سہولیات ٹرانسپورٹ کی دوسری انفرسٹرکشر کس قسم کا ہونا چاہیے اس پہ کوئی سوچی نہیں رہا آج تک کراچی کے حوالے سے میرا نہیں خیال کوئی سیریس سنجیدگی سے سوچا گیا ہے کہ اس کو کم از کم کوئی ایک پروپر پینے کا صاف پانی دینے کے لیے ہی ایک صحیح منصوبہ کے فور بن رہا ہے جی فلان بن رہا ہے یہ ہو جائے گا اس طرح ہو جائے گا ساہد راز سے دس پندرہ سال تو مجھے بھی سنتے ہو گئے کہ کراچی کے لیے کیا کیا منصوبے بن رہے ہیں ابھی تک کسی بھی عمل درام دی ایک سکنل فری کاریڈور آپ نے بنایا اس میں بھی ٹریک ہر وقت بند رہتی ہے وہ بھی آپ شہرہ فیصل پہ آپ چلے جائیں جو یہ پورا ایریہ ہے اس میں آپ کو بند ہو جائے ساتھ ساتھ گھنٹے آپ نکل نہیں سکتے وہاں سے تو کس قسم کے کام ہو رہے ہیں یہاں پر سوہل صاحب مسئلہ یہ ہے کہ پینے کا پانی ہر کسی کی بنیادی ضرورت ہے اس کے بغیر زندگی نہیں ہے پانی حیات ہے لیکن کراچی کے شہریوں کے لیے ایک تو باقی مسئلہ تو ایک طرف کرائم کا مسئلہ کچھرے کا مسئلہ سیوریج کا مسئلہ پینے کے ساتھ پانی کے لیے بڑے بیسک چیزیں چاہیے بہت وہاں سمندر ہے اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے بہت آرام سے ایوپریشن کے ذریعے سے سستے سستے پروجیکٹس ہیں سندھ حکومت اس طرف انویشن کی طرف کیوں نہیں سوچتی انیقہ یہ بہت سارے جو آپ نے اس کا سلوشن بتائیں بہت کومن ہیں کوئی اس کے اندر کو راکٹ سائنس نہیں ہے لیکن اس کے باوجود حکومت سندھ کے اندر کس کی ہے پیپلز پارٹی کی اور پیپلز پارٹی والے سمٹم ایسا لگتے ہیں جتنے ہم وہاں پر مسائل سامنے آتے ہیں یقیناً بڑا شہر ہے وہاں مسائل ہوں گے لیکن پھر وہاں نظر آنا چاہیے ریفلیکٹ رہنا چاہیے کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لئے کس سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں مسائل کراچی کے آئے روز بڑھتے جا رہے ہیں لیکن ان کو حل کرنے کے لئے سندھ حکومت اور سندھ حکومت کی مشینری غائب ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی سم ٹائم تو ایسا لگتا ہے کہ شاید جیسے پیپس پارٹی کی حکومت کراچی کے شہریوں سے نجانے کس غلطی کے اوپر ان کو انتقام لے رہی ہے اب جن علاقوں کو ذکر کی ہے غریب لوگ یہاں پر رہتے ہیں اور یہی انہی علاقوں میں سے پولیو کے بھی متعدد مرتبہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں لیکن اس کے اوپر یہ توجہ دینے کو تیار نہیں ہے اور یہ مسئلہ خود تو انہوں نے قسم اٹھا رکھی کہ ہم نے شاید حل نہیں کرنا لیکن اس کے بعد بلاخر بلدیاتی بلدیاتی سسٹم آیا انتخابات ہوئے لوگوں نے اپنے نمائندوں کو انتخاب کیا اب اس کو آپ امپاور کرنے کو تیار نہیں ہے سویل صاحب بلدیاتی اداروں کے سربران کو گاڑیاں تو دے رہے ہیں جنہوں نے انتخاب کر کے ان کو اوپر لے کر رہے ہیں ان کے لیے کچھ نہیں ہو رہا تو گاڑیوں میں وہ پانی بھر کے لائے کر رہے ہیں اصل میں ان گاڑیوں کو کیوں دے رہے ہیں اس لیے کہ ان بلدیاتی نمائندوں نے جو کام کرنا تھا جو ادارے افیکٹیو افعال ہو کے انہوں نے کام کرنا تھا وہ ان کو کام تو کرنے نہیں دیا گیا انہیں پتا کہ اب کچھ عرصے بعد جسا وسیر مقتر صاحب ہمیں یاد ہے جب انہوں نے اپنا حلف لے لیا تو اس کے بعد آئے روز وہ احتجاج کر رہے ہوتے تھے کہ ہمیں مجھے فنڈز جاری کیے جائیں اختیارات دیا جائیں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے کی دوبارہ احتجاج کریں انہیں گاڑیاں دے دیں ان کی کوئی مصروفیت بنی رہے ان کی توجہ نہ جائے اس طرح یہ اپنے کوئی اختیارات مانگیں یا کوئی فنڈز مانگیں کہ ہم نے کام کرنا ہے انہوں نے یہ کام نہیں کرنا اگر انہوں نے کرنے ہوتے تو اب تک یہ صورتحال نہ ہوئی ہوتی ہاں اب بلدیارتی سسٹم ایک واحد بچا تھا کہ لوگ جن سے ڈریکٹلی پوچھ سکتے ہیں لوگوں کے ایکسیس میں تھے اپنے ننازم سے پوچھ سکتے تھے یوسی کانسلس سے پوچھ سکتے تھے کہ میری گلی کے اندر یہ مسئلہ ہے آپ نے اسے کیوں حل نہیں کیا آپ اسے حل کروائیے اس کو یہ اختیارات دینے کو تیار نہیں ہے خدا کے لیے یہ کراچی کے لوگوں کے پر رحم کریں بلدیارتی نمائندوں کو کچھ اختیارات دے دیں کچھ ان کو فنڈز دے دیں تاکہ جو چھوٹے علاقے ہیں ان کے کچھ نہ کچھ مسائل حال ہو سکیں ورنہ جو بڑے پوش علاقے ہیں وہاں پہ تو کسی نے کسی طریقے سے یہ خود لوگ وہاں پر رہنے خود بینیفیشری ہیں وہاں پہ تو مسئلہ کسی نے کسی طریقے سے حل ہوئی جاتے ہیں مسئلہ ادھر بھی ہیں یہاں ذرا زادہ ہیں یہاں کوئی دھیان نہیں دیتا لیکن اترہ ضرور ہے جن بلدیارتی اداروں کے سرپرہان کو گاڑیاں دیے جاری ہیں وہ اپنے علاقے کے اندر بھی نہیں جا سکیں گے اتنی تنگ تنگ گلی ہیں کہ ایک شخص کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ گاڑی کو گزرنا تو بہت مشکل ایسے میں وہاں پانی نہ ملے بیسک فسیلٹیز بھی نہ ملے تو پھر پوچھنے والا کون ہوگا لیکن پوچھنے والے کے حوالے سے یاد آیا آپ کو یاد ہوگا ملتان کے اندر ایک آئل ٹینکر کی ٹکر ہوئی تھی ایک وین سے جس کے نتیجے میں سکول کے بچوں کی اور رائیور کی ہلاکت ہوئی تھی اب اس کی انکوائری پوری ہوگی ہے سکول کے اندر لاکھوں ٹینکر ہیں جو کہ دن رات پیٹرولی مسنوات کی ترسیل کرتے ہیں ایک عام گاڑی کے ٹکر یا ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں آئل ٹینکر کی ایکسیڈنٹ بہت خطرناک ہوتا ہے چونکہ اس کے اندر ایکسپلوسیو مٹیریل ہوتا ہے اور اگر اس طرح کے وہ ٹکر آتی ہے ٹرک اُلڑ جاتا ہے تو اس کے نہ صرف جس گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ اس کا بھی وہاں پہ قیمتی جاناوں کا زیادہ ہوتا ہے بلکہ آس پاس کے علاقوں کو بھی جہاں سے وہ واقعہ پیش ہو اس طرح کا حادثہ پیش ہو تو بڑے پیمانے کے اوپر وہ تباہی کا باعث بن سکتا ہے اسی وجہ سے ایک سیفٹی کے ریگولیشن وضع کی ہوئے ہیں اور اگرہ نے تمام کمپنیوں کو ہدایات بھی جاریت کر رکھی اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس کمپنی کا آئل ٹینکر ہوگا اسی کے اوپر ہی ذمہ داری فکس کی جائے گی اگر اس کے ڈرائیور کی مسٹیک ہوئی اگرہ نے اسی وقت ہی انکواری انیشیٹ کی تھی ڈی سیو ملتان سے رپورٹ مانگی گئی تھی ڈی سیو ملتان نے اپنی رپورٹ جمع کروائی ہے پی ایسا سے بھی رپورٹ مانگی گئی اس تمام رپورٹس کا جائزہ لینے کے بعد اگرہ نے اگرہ کی ٹیم نے پی ایسا کو ذمہ دار ٹھرایا ہے کہ پی ایسا کا آئیٹ ٹینکر تھا جو ان کا متعلقہ ڈیلرز تھا ان کی غفلت کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے لہٰذا اگرہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو متاثرہ فیملی تھی اس کو پی ایسا کو آرڈر کیا جائے گا اگلے دو سے چار اس میں فیصلہ بزابتہ جاری ہو جائے گا کہ ان بچوں کو وہاں ان کے بچوں کے فیملی کو آپ کمپنسیٹ کریں اس ڈرائیور کے اہل خانہ کو بھی آپ کمپنسیٹ کریں دوسری جانب اگرہ نے تمام آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو دوبارہ خطر سال کیا ہے ان کمپنیوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جتنے ان کے ٹینک مختلف ان کے ڈیلرز کے پیٹرول پرم ڈیلرز کے آئل ٹینکرز چلتے ہیں ڈے اور نائٹ ان کے سرویس ہوتی ہے ان سب ڈرائیور کی خصوصی طور کے اوپر ایک ٹریننگ کروائی جائے کہ انہوں نے روڈ کے اوپر جب آنا ہے تو کس طریقے سے انہوں نے بہیو کرنا ہے ایک عام ڈرائیور کے مقابلے میں ان کے اندر زیادہ احساس ہے ذمہ داری ہونا چاہیے انہوں نے اگر باقی ٹریفیک کا انہوں نے زیادہ خیار رکھنا ہے چونکہ اسے بہت زیادہ خطرناک اس کے نتائج برامت ہو سکتے ہیں انوائیمنٹلی بھی ایکجیکٹلی اب تمام کمپنیوں کو کہا گیا کہ اپنے ڈرائیور کی ٹریننگ کروائیں ان کو فریش ٹریننگ دیں اور ان کو انسٹیکشنز دیں کہ آپ نے کس طریقے سے شہروں کے اندر اور ہائی ویس کے اوپر آپ نے موو کرنا ہے تو یہ ایک اچھا اقدام ہے اس فیملی کو کمپنسیشن ہو رہی ہے ماضی کے اندر ایسا نہیں ہوا کرتا تھا لیکن دوسری جانب لوگوں کو بھی اس بات کے اوپر جو روڑ کے اوپر جب ٹریفیک رمہ دوان ہوتی ہے اور سپیشلی آئیل ٹینکرز موو کر رہے ہوتے ہیں تو دیگر گاڑییں چلانے والی ڈرائیورز کو بھی احتیاط کرنی چاہیے چونکہ کسی کی چھوٹی سی غفلت کی نتیجے کے اندر شاید وہ خود ایک گاڑی والا بچ جائے لیکن اس کی غفلت کے نتیجے میں آئیل ٹینکرز والا اگر وہ کنفیوز ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں کوئی بڑا حاصل رون ماس سکتا ہے تو عام جنرل پبلی کو بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے درائیورز کی ٹریننگ بہت اچھا خدم ضرورت ہے کیونکہ سب سے زیادہ نیوسنس روڈ کے اوپر بڑی گاڑیوں کی ہوتی ہے یا ٹرکس کی کہہ لیجے بسز کی کہہ لیجے یا پھر ٹینکرز کی کہہ لیجے لیکن اس کے ساتھ ساتھ روٹ پہ موجود ٹرافک پولیس بھی ہوتی ہے کچھ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ چیک رکھے کہ کون سا درائیور جو ہے وہ صحیح طریقے سے درائیور کر رہے اور کون سا نہیں شورکوٹ روڈ کے اوپر ایک ٹینکر اُلٹ گیا تھا اس میں سے تیل نکل رہا تھا اور لوگوں نے آگے وہاں سے بالٹیاں بڑھنی شروع کر دی برتن گھر کے لے کے آگے اور وہاں آگ لگ گئی اور بہت بڑے میرا پینتیس سے زیادہ شاید لوگ جلس کے وہاں پہ جانباک ہو گئے تھے تو یہ ایک تو بجائی طور پہ لوگوں کے لیے میرے یعنی ریکویسٹ ہوگی لوگوں سے کہ اس قسم کے اگر کوئی چیز ہو جاتی ہے تو آپ نے کوئی چند روپاؤں کے لالچ کے لیے اس سے پتہ نہیں ضرورت آپ کو ہے یا نہیں ہے ڈیزل ہے یا پیٹرول ہے جو بھی ہے تو یہ اس سے اجتناب کرے اور احتیاط بھرتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا جو سانیا وہ نہ دوبارہ ہو پائے ایک دو اور جگہ پہ بھی ہوا لیکن وہ مجھے یاد ہے بہت بڑا سانیا ہوا تھا وہاں پہ بہت کچھ ستر کے قریب لوگ متاثر ہوئے تھے وہاں پہ اس جگہ کے دوسری جو ڈرائیورز کی ٹریننگ ہے اس پہ میں اس لیے بات کروں گا کیونکہ یہ جو فلویڈ ہوتا ہے جس ٹینکر میں پیٹرول ہے چاہے پانی ہے وہ اگر پورا بھرا ہوا ڈا ہو تو اس کے اندر ویو بنتی ہے اس کے ٹینک کے اندر اگر آپ احتیاط سے نہیں چلا رہے ہیں اگر آپ پروپرلی ٹرین نہیں ہیں تو تھوڑی سی سپیڈ میں کوئی موڑ کاٹتے ہوئے کوئی بریک لگاتے ہوئے وہ انبیلنس ہو جاتا ہے اس کا انبیلنس ہونا ایک عام سی بات ہے کیونکہ فلوڈ کے اپنے فلو میں اس نے پیچھے پورے اس کو ہلا دینا ہوتا ہے اس کی فورس ہوتی ہے اپنی اس لیے یہ سپیشل ٹریننگ جو ان کی کہا جا رہا ہے وہ بنیادی طور پر اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کا ٹینکر فل نہیں ہے فل پہ تو پھر بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک سالیڈ چیز سٹیبل رہتا ہے یہ بہت انسٹیبل ہوتا ہے اگر تھوڑا سا بھی کم ہو تو اس لیے اس انسٹیبلیٹی کے لیے ایک پرٹیکلو ٹریننگ چاہیے کہ آپ نے موڈ کاٹتے ہوئے کس طرح کرنا ہے آپ اگر سیدھے جا رہے ہیں بریک لگانا ہی پڑتی ہے تو اس پر آپ کو کس قسم کے اختامات کرنے جائے تیسری امپورٹنٹ بات جو ہم نورملی دیکھتے ہیں یہ ٹرک ڈائیورز ہوں بس ڈائیورز ہوں کمرشل ویکل کے جتنے بھی ڈائیور ہیں وہ بہت زیادہ ٹرین ویسے ہی نہیں ہوتے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سڑک پہ جس قسم کی ڈائیورنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے خوف ہی آتا ہے میں تو سچی بات ہوں اگر ہائیوے پہ جا رہا ہوں اور میں دیکھوں اس قسم کے سم ٹائمز لوڈیڈ ٹرک مقابلے لگا رہے ہوتا آپ اس میں ریسے لگا رہے ہوتے ہیں اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے کہ لوڈ ٹرک کو اچانک کوئی کروسنگ آ جائے یا کچھ چیز آ جائے بریک بھی نہیں لگتی اس کی تو کس طرح بڑا نقصان ہو سکتا ہے تو اس لیے ان کو ایک ٹریفک پولیس کی وہاں پہ آپ کی بات ہائیوے پولیس جب پرڑکولر لی ان کی ذمہ داری بندی ہے کہ وہ ان کو وہ لگے ہوئے وینگ مشینیں تو لگی ہوئی ہیں ایک تو اس کے پر ایکسل جو ویٹ ہے وہ ناپتے ہیں تاکہ سڑکی نقصان نہ ہو دوسرا ان کی ڈرائیونگ کے حوالے سے ان کو منیٹرین اور ان کو ریگولر واش کرنے کی بہت ضرورت ہے تیسری آخری بات یہ کہ یہ بہت اچھا کیا انہوں نے اس کے ریلیف فیملی جن کے بچے چلے گئے وہ واپس تو نہیں آ سکتے لیکن اٹلیس کچھ نہ کچھ ریلیف ان کو مل جائے گا اور یہ پیمنٹ ہونی چاہیے وہ نا شیخ پورا جس طرح بچے کا ہاتھ کٹ گیا دس لاک روپے لیتے لیتے ان بچارہوں کی چیخیں نکل گئی ہیں اور ابھی تک نہیں ان کو ملے تو کم از کم اس طرح کا بات اس طرح کی بات نہیں ہوئی اس کو وصولی کو بھی یقینی بنانا چاہیے پولیس کے ایک ایک امپورٹن پوائنٹ ہے جو ابزرویشن ہے میری بھی بے شمار جس طرح کے ٹینکرز چل رہے ہوتے ہیں وہاں پہ انہوں نے نا ہلپر کے طور کے اوپر اپنے ساتھ کم عمر کے نوجوان رکھے ہوتے ہیں اب ان کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہوتا تو ڈرائیور جب چل رہے ہوتے ہیں روڈ اور مین روڈ پیانے کے بعد عمومی طور کے اوپر اس ہلپر کو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا دیا جاتا ہے کہ اس نوجوان کا ہاتھ پکا کر رہے ہیں یہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے تو بے شمار حدثات کے اندر وہ جو کم عمر یا جس کے پاس ابھی مکمل ٹریننگ نہیں ہے اور جو راو صاحب نے اس کے وجوہات بتائیں کہ بہت ٹیکنیکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے ایسے ٹینکر کو ڈرائیو کرنا اس وجہ سے بھی واقعات پیش رہتے ہیں پولیس کو ہر زلی سطح کی اوپر جب ایسے کہیں نوٹ کریں واقعات تو ایسے کم عمر اور جن کے پاس لیسنس بھی نہ ہو وہ ایسے ڈرائیو کرنے ہیں اگر ٹینکر کو تو ان کے خلاف سخص کاروائی ہونی چاہیے چھیک ہے ایسی ایک ویڈیو بھی فیمس ہوئی تھی جو چھوٹے بچے کو بڑی مشکل جگہ پر ٹرک ڈرائیونگ سکھائی جا رہی تھی لیکن اس کو روکنے کے لیے ڈیفنیٹلی ویجلنس ضروری ہے چیکس ان بیلنسز نہیں ہوں گے تو پھر غلط کاموں سے لوگ رک نہیں سکتے بہت سارے حادثات ہیں جن سے بچا جا سکتے صرف اور صرف اس طرح چند احتیاطی تدابیر لے کر اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے کتنی احتیاطی تدابیر لے لیں کتنے ہی آپ کوشش کر لیں کے سبسیڈی دے دیں لیکن رمضان کے اندر منافع خوروں نے منافع لینے سے باز نہیں آنا اور اکثروں کاست فرود بھی ہوتا ہے اور آٹے کے حوالے سے بھی یہ کسی طرح کا فرود سامنے آئے کہ جی وہ بکنا تو سستے وزاروں میں تھا کہاں بیکا سویل صاحب انیکہ بدقسمتی سے رمضان مبارک اندر بیشمار ہمارے سوسائیٹی کے تعلق رکھنے والے لوگ نجائز منافع خوری کے لیے ایسے سے اقدام کرتے ہیں کہ عام شخص شاید وہ سوچ نہیں سکتا رہوال پنڈی کے اندر پہلے بھی ہم نے کچھ سٹوریز کیا بڑا مسئلہ ہے کچھ فلور میلز کے اندر ناکس آٹے کی سپلائی ہوتی رہی دسٹرک فوڈ کنٹرولر نے وہاں پر ریڈ کیے اس سیمپلز لے کے لئے بوٹری بھیجوائے گئے تو وہ انتہائی غیرمیاری آٹا ثابت ہوا انہیں کچھ بڑے معمولی جرمانے کیے گئے تھے اس کے بعد رمضان مبارک کا آغاز ہوا تو وزیرالہ پنجاب کے ریلیف پیکٹ کے تحت کچھ فلور میلز کو کوٹا دیا گیا کہ اتنا آٹا آپ تیار کریں گی لیکن اپنے برینڈ کے ساتھ اس کی فروخت نہیں کریں گے آپ اس کو رمضان مبارک سے متعلق ایک مخصوص پیکنگ تھی اس لفاف اس تھیلے میں ڈال کر یہ آٹا آپ مارکٹ میں فروخت کریں گے تاکہ لوگوں کو سبسیزائز ریٹ کے اوپر سستے دام کے اوپر وہ آٹا کتھیلہ مل سکے لیکن اس کے باوجود اپورچنٹس نے انہوں نے کہا کہ اس کے اندر بھی نجائز مرافع خوری کرنے چاہیے کوئی سٹک چیک ان بیلنس تو ہے نہیں تو چھے فلورز میز ایسی تھی جنہوں نے وہ آٹا جس کے اگینسٹ انہیں گورنمنٹ آف پنجاب سے لاکھوں روپے سبسیڈی بھی لی اور اس کے بعد اسی آٹے کو خموشی کے ساتھ اپنے برینڈ کے اندر پیکنگ کی اور مارکٹ کے اندر فروخت کر دیا جس کے بعد وہاں پر جو ڈی ایف سی تھے راول پنڈی کے جا سیال صاحب انہوں نے چھاپے مارے اور انہوں نے چھے فلور مل تھی جس کے اندر الکائم ستارہ چناب نیو لسانی الفیصل اور شاہین فلور مل تھی وہاں وہ بزابطہ پکڑے گئے ان کے مالکان کہ وہ جو رمضان پیکنج کی تحت سستہ آٹا لوگوں کو مل لے تھا وہ اپنے برینڈ کے اندر پیکنگ کر کے ڈبل ریٹ کے پر فروخت کر رہے تھے اب ان کو بجائیسٹرک ان کے خلاف کوئی ایسی کاروائی سخت کاروائی کی جاتی کہ دیگر کوئی جو نہ صرف فلور مل 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 مالکان یہ اور شعبوں کے جو تاجیر ہے اگر وہ بھی کوئی ایسی رمضان اور مبارک اندر کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو انہیں کوئی نصیحت ملتی صرف کیا کیا گیا کہ ان کو کوٹا منسوک کر دیا گیا اب کوٹا منسوک کرنے کے بعد ہر کسی جتنی بڑے مل مالکان ہیں ان کے اپنے اپنے علاقے کے اندر اثر و سوخ ہیں اب وہ اپنے ایمین ایز اور ایم پی ایز کے پاس پہنچ گئے جی کہ ہمارا کاروبار تو بڑا متاثر ہو رہے کوٹا بحال کیجئے ورنہ پنجاب گورنمنٹ سے جو ہمیں سبسیڈی مل رہی تھی وہ نہیں ملے گی تو اب وہ دوبارہ پریشر بلٹ ہو رہے کہ ان کا کوٹے بحال کر دیا جائیں لیکن ان کے خلاف ایک سخت کاروائی ہونی چاہیے تھی جنہوں نے پنجاب گورنمنٹ سے سبسیڈی لی اور پھر ایک جو کمیٹمنٹ تھی ایگریمنٹ تھا اس کی وائلیشن کی اور اس کے بعد جو پرائس کنٹرول منٹ سٹیٹ ہیں ان سے بھی ذرا پوچھنا چاہیے جو راولپنڈی شہر کے اندر موجود ہیں کہ وہ کہاں سوئے ہوئے ہیں کوئی ان کی کاروائی نہیں ہے نہ فلور مرز مالکان سے متعلق نہ دیگر تاجروں سے متعلق یا دیگر اشئے خورد نوشی ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہے ہیں کوئی کاروائی نہیں کی ذرا ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے تھے اس موقع کے دوران میں اکثر کہتی ہوں حج کو عید کو رمضان کو یتیموں کو مسکینوں کے مال کو کم از کم اس کو تو چھوڑ دیں اس کی طرف تو منافع خوری کی طرف نہ جائیں یہ آپ بار بار ہم کہہ رہے ہیں لوگ اس کو نیکی سمیٹنے کا مہینہ ہونا چاہیے سواب سمیٹنے کا مہینہ ہونا چاہیے اپنی اصلاح کا مہینہ ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر آپ باقی سال بھی بہتر طریقے سے گزاریں ایک لرننگ ہوتی ہے بندے کی ایک خاص قسم کا محول ہوتا ہے انوارمنٹ ایک خاص قسم کی ہوتی ہے اس میں یہ دیکھ لیں اب تاجروں کے حوالے سے مجھے ایک بڑے بہت اچھا شیر شاید مہین تابع صاحب کا ہے کہ یہی میارے تجارت ہے تو کل کا تاجر برف کے باٹ لیے دھوپ میں بیٹھا ہوگا تو یہ تقریباً اس لیول پر ہم پہنچ چکے ہیں کہ ہر جگہ پہ بے ایمانی اور برپور قسم کی بے ایمانی سب چلیہ آپ الہذا لے رہے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کی دو نمبری اس کے ساتھ الہذا سے کر رہے ہیں آپ اس کو پرائیس پہ تو آپ کر رہے ہیں کہ اگر اسی روپے بک رہے ہیں تو آپ سو روپے کر بیچ رہے ہیں چیز کو وہ بیس روپے تو آپ ویسی کمارے ہیں رمضان شریف میں اور زیادہ پروفٹ لینا شروع کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کو سبسیڈی بلی ہوئی ہے اس سبسیڈی آپ کو مفت کے پیسے جے میں آپ کے آ رہے ہیں آپ نے بیچنا اتنی پیسوں کا ہی ہے آپ کو ایڈوانس میں پیسے اس کا پروفٹ آپ کو مل گیا جو کہ آپ کو مارکیر سے جا کے وصول کرنا ہے اگر آپ روٹین میں بیچ رہے ہوں تو وہ ان کا کسی کا کوئی لالچ ختم ہونے کو نہیں آتا ان کو پتہ نہیں پہلے تو گورنمنٹ پنجاب کو اس کا نوٹس اس حوالے سے لینا چاہیے کہ اگر آپ نے سپیشل پیکنگ بنوا لی تھی ان کی تو یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ اس کو فیکٹری سے لے کے مارکیر تک اس کو بائفاظت پہنچاتے اور لوگوں کو پتہ ہوتا کہ کہاں کہاں سے یہ ملنے ہیں اور وہاں سے وہ لیتے ہیں سپیشل سٹورز آپ بنا لیں آپ خود اپنے ہاتھوں یہ سارا کام کریں خود بھی بہت اماندار ہے اور آگے لوگوں پہ بڑا یقین آپ نے کیا ہوا ہے کہ آگے بھی سارے اماندار بیٹھے آپ جس طرح سے کہیں گے اس طرح پیک کر کے تھیلیں وہ بڑی امانداری سے پہنچا دیں گے اور اسی پرائز پہ وہ بکھیں گے پنڈی میں ایک اور مسئلہ بھی ہوا پچھلے دن ہم نے سٹوری کی تھی پتہ نہیں آٹا بناتے کس چیز کا یہ بھی ایک بہت بریادی چیز ہے آپ کوٹا اٹھا لیتے ہیں گندم کا آٹا کس چیز کا بناتے ہیں اس میں کونسی چیزیں یوز ہوتی ہیں سوکھے ٹکڑے یوز ہوتے ہیں بہت سی قسم کی شکایات ہیں ابھی نمی کے حوالے سے اور کیڑوں کے حوالے سے شکایات آئی تھی کافی فیکٹری ہیں اس وجہ سے بھی بند ہوئی ہیں یہاں پہ پنڈی زون کے اندر تو یہ بڑا ایک کومن فیکٹر آتا جا رہا ہے اس میں نجائز منافع خوری سے لے کے تو یہ ملاوٹ اور سارے جو جو چیزیں اللہ کے فضل سے ایسے پکے مسلمان ہیں یہاں پہ جو جو چیزیں اسلام نے منع کی ہیں اس پہ بھرپور ہم پرفارم کرتے ہیں خاص طور پر رمضان کے مہینے میں نجائز منافع خوری زخیرہ اندوزی ملاوٹ بھرپور طریقے سے کرتے ہیں اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں کوئی خدا کا خوف ہی نہیں رہا ٹھیک ہے شاید ہوتا تو یہ نہ ہو رہا ہوتا اور تمام لوگوں کو ایڈلیس پیور چیزیں ملتی ہیں اگر کوئی شخص خرید بھی لے پگرے پیسے دے کر بھی چیز تو پھر بھی نہیں پتا ہوتا کہ اندر ہے کیا اصل میں لیکن اگلے چوپک کی طرف چلتے ہیں ہم ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں تو ہیومن رائٹس کی یہ بہت مسئلہ بنا ہو ہے یہاں بھی بڑی ہومن رائٹس کی مسئلے سامنے آ رہے ہیں سوشل اسیو سامنے آ رہے ہیں وہ ماں جو کہ شادی کر چکی ہیں دوسرے ممالک کے اندر جیسے دبائی کے اندر سعودی عرب کے اندر بہرین کے اندر اب انہیں اپنے بچے چھوڑ کر قطر آنا پڑ رہا ہے کیونکہ ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ قطر واپس جائیں قطر شہری واپس جائیں طلبہ پڑ رہے ہیں ان کو مسئلہ ہو رہا ہے کاروبار لوگوں کو چھوڑ کے نوکریاں چھوڑ کے آنا پڑ رہے ہیں یہ تو ایک human crisis بن جائے گا راو صاحب human crisis ہے international human rights associations ہیں دنیا بھر کی ان کو اس کا notice لینا چاہیے پھر UN کس لیے بیٹھی ہے وہ بڑے بنتے ہیں تو وہ ظاہر influence میں بڑی طاقتوں کے خاص طور پر امریکہ کے وہ کس لیے بیٹھی ہے OIC پھر وہ سعودی عرب کے influence میں لیکن یہ جو principle ایک اسٹیبلش کیا جا رہا ہے جس کی لاتھی اس کی بہنس جو تگڑا ہے وہ تھانے داری کرے گا باقی صاحب آگے لگا لیں گے سب کو امریکہ نے ایک بری پریسیڈنٹ سیٹ کی پریمپٹیو سٹرائک کی کہ وہ اپنے امریکہ میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ملک دنیا کیلئے خطرہ ہے امریکہ کے مفاد کیلئے خطرہ ہے تو وہ جا کے وہاں پہ شاید ہی ہمیں کچھ کرے گا ہمارے خلاف تو جا کے وہ بم گرانا شروع پیرودر سے ویپنز او ماس دسٹریکشن بھی نہیں ملتے جا کے بم گرانا شروع کچھ بھی نہیں ملا اب تک کچھ ثابت ہی نہیں کر سکے کہ جس بنیاد پہ انہوں نے سارا کچھ کیا تھا وہ تھا بھی کہ نہیں تھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہم بار بار کر رہے ہیں کہ ایک ریجن میں ایک ترمائل ہے اور اس میں حالات مزید سنگین ہونے جا رہے ہیں تو یہ جلتی پہ تیل کا کام ہو رہا ہے سعودی عرب کا ہم پہلے بھی گزارش کی تھی کہ سعودی عرب ایک بڑا ملک ہے اس کی بڑی ریسپیکٹ ہے ریجن میں مسلم ممالک میں بڑی ریسپیکٹ ہے خادم الحرمین شریفین ہونے کے حوالے سے جو قیادر اس کی بڑی ریسپیکٹ ہے تو اس طرح سے اپنے آپ کو خراب نہ کریں اس قسم کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں الجھا کے چھوٹے چھوٹے ملکوں کے خلاف محاذ بنا کے ملکوں کا نہیں ہونا سعودی عرب کا سب سے بڑا نقصان ہوگا اور مسلمانوں کا سب سے بڑا نقصان ہوگا چلی تیسرا ہفتہ ہے سوحیل صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ بھی جلد حل ہو جائے گا یا بھی ٹائم لے گا یہ معاملہ جلد حل ہوتا دکھائی نہیں دیتا اس لیے کہ قطری حکام وہاں کینیڈا پہ پہنچ ہوئے تھے وہاں پہ جو انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے ہوابازی کے شعبے کا وہاں پہ مذاکرات تھے کہ جو انٹرنیشنل قوانین کے مطابق جن ممالک نے قطر کی ائرلائنس کے پر پابندی آئے گا کہ ان ملکوں کی فضائی حدود کو استعمال نہیں کر سکے ٹلیسٹ وہ سینکشن ختم کروائی جا سکے مذاکرات وہاں پہ نقام ہوئے جن عرب ممالک نے قطر کو بائیکارٹ کیا تھا اور پابندی آئے کی تھی انہوں نے کہا جے کہ نہیں ہم اپنی فضائی حدود کے اندر قطر کے جہازوں کو داخل کسی صورت نہیں ہونے دیں گے وہ مذاکرات ختم ہو گئے تو اس کے نتیجے میں بھی قطر کے لیے بہت سے مشکلات پیدا ہوں گی دوسرا قطر کا کیا مسئلہ ہے قطر فینینشلی بہت سٹرونگ ہے اس کے بیرونے ملک بہت سے اس کے جو ایسٹس منیجمنٹ بہت اچھی ہے لیکن اس کے ساتھ سعودی عربی اپنے معاملے سے پیچھے نہیں ہٹنے لگا قطر کو کسی حد تک فلیکسیبیلیٹی شو کرنا پڑے گی چونکہ قطر کے پاس فینینشل حیل تو اس کے اچھی ہے لیکن جو اس کے عوام کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جب تک وہ کچھ مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں بیٹھے گا قطر کو بتائیں بھی تو کس پہ فلیکسیبیلیٹی شو کرے قطر کے حکمرانوں کو پتا کہ جو اصل ایک کی مطالبہ ہے انہیں پتا کہ ہم نے مطالبہ پورا نہیں کرنا اور وہ مطالبہ پورا کیے بگر ان کا مسئلہ لے حل نہیں ہونا چل یہ ٹھیک ہے راو صاحب بہت شکریہ سہل صاحب بہت شکریہ لیکن یہ طرح ضرور ہے کہ ابھی تو مطالبے کی فہرس بھی سامنے نہیں آئے وہ فہرس سامنے آئے تو اس کے بعد مطالبات کی بات کیجئے لیکن جو بھی انٹرنلی اگر کسی کو پتا بھی ہے یہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے یہ کرائیسز کی طرف نہیں جانا چاہئے پہلے بہت سارے کرائیسز ہیں جس سے مسلمان دو چار ہیں اب ایک اور کرائیسز نہ کھڑا کیا جائے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر سب کنان سے فیس بک ٹوٹر پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے اللہ حافظ ناصر